اسلام علیکم گائز اس ویڈیو میں موس اویٹیڈ چپٹر چپٹر نمبر سیون سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر سیون کی مجھے بہت ریکویسٹ آئی ہے ایک ترنیڈی کے پاس پیپر میں اور دوسرا کورس میں بھی کہ چپٹر سیون اپلوڈ کر دیں ٹائم فیلال نہیں مل رہا تو چپٹر فائیف سیون ریٹ میں نے نہیں اپلوڈ کیا فیلال کچھ کلیریفیکیشن میں دے دوں یار چپٹر سیون عام طور پر آپ لوگوں کو نہیں پڑھایا جاتا سکتا ہے میرے پاس تو ٹائم نہیں لیکن میں بھی انشاءاللہ سال کے انڈ میں یا سٹارٹ میں میں پڑھا دوں گا چپٹر ڈیٹیل سے جیسے میں نے باقی پڑھا ہے تو آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھایا جاتا اب میں اس ایم سی کیوز کی ویڈیو میں تو آپ لوگوں کو چپٹر سیون نہیں پڑھا سکتا تو پھر میں یہی بولوں گا کہ جیسے میں نے باقی چپٹر سالف کروایا تھے ایم سی کیوز کی ویڈیو نہیں ہے چپٹر کی ویڈیو بن جائے گی پوری تو اگر کونسی پر آپ نے ٹھیک کرنے تو آپ لوگوں کو خود بک بڑھنی پڑھے گی ریسرچ کرنے پڑھے گی میں کچھ آپ لوگوں کی ہلپ کر دوں گا لیکن ڈیٹیل میں نہیں جا پاؤں گا ایم سی کیوز کے اندر تو یہ کلیریفیکیشن دیکھنی ہے تو یہ کلیریفیکیشن مجھے دینی تھی باقی چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت رولز اور بہت چیزیں ہیں بہرحال سب سے پہلا ٹاپک اچھا probability and permutation دو حصوں میں سے تقسیم کیا گیا ہے پہلا حصہ جو ہے part 1 اس میں permutation اور combination کے سوال آپ کو نظر آئیں گے counting principle کے سوال نظر آئیں گے اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں probability کے سوال نظر آئیں گے پہلا حصہ ہے تو اس کا مطلب ہے counting کی بات کی جاری ہوگی counting مطلب ہم number of ways نکال رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کس طریقے سے ہوگا یا کتنے طریقے ہیں اس کام کرنے کے اس ٹائپ کے سوال ہوتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلا question کیا ہے in how many ways the letter of the word seminar is arranged so that meaner remains intact وہ بول رہنے کہ ایک word ہے seminar وہ بول رہنے کہ اس word کو آپ کتنے طریقے سے arrange کر سکتے ہو اچھا ایک چیز میں شروع میں clear کر دوں جہاں بھی arrange کا word آئے تو سمجھ جاؤ permutation کی بات کی جاری ہے اور جہاں بھی select کا word آجائے کہ اب select کا کھا نظر آئے گا جب سمجھ جب بھی select کرنا ہو آپ کو جیسے یہاں پہ سوال ہے کہ select کرنا ہے آپ کو یا choose کرنا ہے تو جب بھی select یا choose کرنے کا word آئے تو سمجھ جانا combination کی بات کی جاری ہے باقی جن میں یہ word clear نہ ہو تو آپ کو سوال دیکھ کے بھی idea ہو جائے گا basically difference کیا ہوتا ہے permutation اور combination میں permutation میں ہم کسی بھی چیز کو arrange کرتے ہیں جیسے آپ کے پاس a, b, c تو order ہے اگر میں b, a, c لکھوں تو یہ الگ permutation بنے گی اگر میں a, c, b لکھوں یہ الگ permutation بنے گی اسی طرح total 6 بنا سکتے ہو لیکن combination سے سب ایک ہی combination ہے combination کا مطلب ہوتا ہے order matter نہیں کر رہا بس اگر مطلب اس word میں تین ladder appear ہو رہے ہیں تو وہ اصل matter کر رہے ہیں اس میں بھی تین appear ہو رہے ہیں اس میں بھی تین appear ہو رہے ہیں تو یہ تینوں combination ایک ہی ہے کیونکہ order matter نہیں کرتا combination کے اندر تو یہ فرق basic ہے permutation اور combination کے دریمیان فرق یہاں پہ انہوں نے word arrange کا بول ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کی permutation کی بات ہی کر رہے ہوں گے دیکھو کسی بھی word کو اگر آپ نے arrange کرنا ہے تو آپ کس طریقے سے arrange کرتے ہو اگر اس میں کوئی بھی similar نہیں ہے دیکھو s, e, m, i, n, a, r کوئی بھی repeat نہیں ہو رہا تو اس کے arrange کرنے کے طریقہ کیا ہے تین, تین ٹوٹل سات ladder ہیں تو seven factorial انداز میں آپ اس کو arrange کر سکتے ہو یہ تو آپ لوگوں کو بتا ہوگا اب آپ کو simple arrange نہیں کرنا اس طریقے سے arrange کرنا ہے کہ word mina جو ہے یہ intact رہے مطلب سیم رہے ہمیشہ سیمینار کو آپ نے اس طریقے سے arrange کرنا ہے کہ یہ والی چیز ایسے ہی رہے نہ یہ ٹوٹے نہ یہ آپس میں arrange ہو مطلب اس طرح نہیں لکھ سکتے آپ اس طرح بھی نہیں آپ لکھ سکتے آپ کو ہمیشہ اسی طرح لکھنا ہے mina اب آپ کس طریقے سے arrange کرو گے دیکھو آپ لیٹ کر لو یہ جو ہے اس کو آپ نے fix کر دیا یہ ہل نہیں سکتا اب آپ کا ٹھیک ہے تو اب آپ نے number of ways نکالنا ہے کس طرح نکالو گے دیکھو s e اور r یہ تو ہل سکتے ہیں لیٹ کر لو e s r ہو جائے گا اور درمیان میں mina ہے یا r s e ہو جائے گا درمیان میں mina ہے تو یہ تین تو آپس میں arrange ہو سکتے ہیں ان تینوں کو arrange کرنے کے کتنے انداز ہیں three factorial اور یہ جو ہے یہ بھی تو arrange ہو سکتا ہے مطلب اس کے اندر arrange نہیں کر سکتے آپ اس طرح بھی arrange کر سکتے ہو مینہ r s e اس طرح بھی آپ کر سکتے ہو یا r mina s e اس طرح بھی کر سکتے ہو یا s e mina r ٹھیک ہے یا e s mina r جو میں نے شروع میں کر دیا تھا اس کو آپ مطلب let close circle ہے یہ تو اس کو آپ کے ہی بھی اس طرح لکھ سکتے ہو لیکن circle کے اندر mina کو arrange نہیں کر سکتے آپ amine اس طرح نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے امیدہ سمجھ آگیا ہوگا آپ کو تو اگر آپ اور سے دیکھو یہ کتنے لیٹر بننا ہے یہ بسکلی چار لیٹر بننا ہے one two three four one two three four تو بسکلی آپ نے کرنا یہ کہ ان چار لیٹر کو آپ نے arrange کرنا ہے آپ ان چاروں میں دیکھو یہ پانچ example میں نے دیئے ہیں ان سب میں دیکھو ٹوٹل چار لیٹر بن رہے ہیں one two اس کو بھی آپ three consider کر لو one two three four ٹھیک ہے one two three four تو بسکلی چار لیٹر ہیں جس کو آپ arrange کر رہے ہو ہر جگہ جا کے تو چار لیٹر کو arrange کرنے کے طریقے کیا ہیں four factor تو چوبیس طریقے سے آپ اس کو arrange کر سکتے ہو یہ سوال ہوتے ہیں permutation combination کے اگر concept آپ لوگ کے اچھے نہیں ہیں تو اب میں کیا کر سکتا ہوں اس بارے میں ٹھیک ہے تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا option number a 24 24 طریقے سے آپ arrange کر سکتے ہو اس طریقے سے کہ مینا جو ہے یہ ایسے ہی رہے گا یہ چین نہیں ہوگا یہ امین یا مطلب فکس رہے گا انٹیکٹ رہے گا ٹھیک ہے two پہ آ جاؤ two پہ لکھا ہے how many four digit number can be formed from the number zero two four eight if no digit is repeat وہ بول رہے ہیں کہ ان چار digit سے آپ کو four digit کا word بنانا ہے sorry four digit کا word کہہ رہا ہوں four digit کا number بنانا ہے آپ کو ٹھیک ہے اب four digit کا آپ کو number بنانا ہے letter آپ کے پاس کون سے ہیں zero two four eight ایک اور چیز mention کر دی کہ digit repeat نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اب بناتے ہیں four digit کا number بنانا ہے پہلی place جو ہے اس پہ آپ کیا put کر سکتے ہو آپ two بھی put کر سکتے ہو آپ four بھی put کر سکتے ہو آپ eight بھی put کر سکتے ہو آپ zero نہیں put کر سکتے کیوں لیکن کو ڈیجل نمبر کر آیا جائے گا مطلب four twenty ایٹ تو پہلی place پہ آپ zero نہیں put کر سکتے تو پہلی place پہ 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 پہنے کے کتنی choices آپ کے پاس تین choices ہیں دوسری place پہ آپ کے پاس کتنی ہیں دیکھو ایک تو آپ نے put کر دیا نا لیٹسے آپ نے eight یہاں پہ 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 دیا یہاں پہ آپ نے eight پہ دیا اب باقی کتنے بچے یہ تین بچے اس پہ put کرنے کے آپ کے پاس تین نمبر ہیں پھر اس میں سے آپ نے ایک پوٹ کر دیا لیٹسے four پوٹ کر دیا آپ نے تو باقی کتنی choices بچے two پہ آخر پہ کتنی بچے three and two three nine nine and two eighteen تو total option b correct ہے eighteen four digit نمبر بن سکتے zero two four eight سے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد combination کا سوال ہے یہ a club has eight male دیکھو ایک club ہے آپ کے پاس اس میں جو male ہیں وہ آٹھ ہیں female میں اف سے شو کر رہا ہوں female بھی آپ کے پاس آٹھ ہیں the club is choosing a committee which must have three male and three female member وہ ایک committee بنا رہے ہیں اور انہیں بولا ہے کہ اس committee میں must ہے کہ three male ہو اور three female ہو how many different committees may be chosen اب آپ کو تین male اور تین female کی committee بنانی ہے آٹھ male سے اور آٹھ female سے اب جب بھی میں نے بتایا تھا choose word یا select word آجائے تو آپ نے کم بھی نیسے نکھنا ہے اب تین male آپ نے choose کرنے ہے کتنے male میں سے total 8 male ہے 8 male میں سے آپ 3 choose کرنے اسی طرح 8 female میں سے آپ کو 3 female choose کرنی ہے تو 8 choose 3 آجائے آپ کے پاس اب دیکھو ایک principle ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں fundamental principle of counting اس میں کیا عدد تھا کہ اگر دو چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں تو ان کو multiply کرتے تھے اب اگر آپ غور سے دیکھو 3 male اور 3 female کی ایک ساتھ committee بنانی ہے تو ہم کیا کریں گے آپ میں multiply کریں گے اگر وہ بولتے کہ یا تو 3 male یا 3 female committee بناؤ تو ہم ان کو کیا add کرتے یا word آگے یا تو 3 male ہوں گے یا اس 3 female تو ہم add کر دیتے یہاں پھر انہوں بول ہے 3 male اور 3 female کی ہم committee بنانی ہے تو ہم نے آپ میں کیا کر دیا multiply کر دیا اس کو آپ calculate verify کر لو 8 combination 3 multiply 8 combination 3 3 1 3 6 option nama b correct ہو جائے گا اس کے بعد 4 لکھا ہے 5 p 1 5 2 5 2 5 p 3 اس کو آپ solve کر دیکھو calculate سے بھی solve کر سکتے ہو بلکہ میں recommend کروں آپ calculate سے solve کرو لیکن اگر آپ سمجھو کہ ہو کیا رہا ہے پیچھے وہ میں ہلکا سا آپ کو بتات دیکھو 5 p 3 اس کا formula کیا ہوتا ہے n factorial over n minus r factorial 5 factorial 5 5 minus 1 4 factorial plus 5 factorial 5 minus 2 3 factorial 5 factorial 5 minus 3 2 factorial 5 factorial 4 factorial cancel 5 factorial 20 and cancel 5 4 multiply 3 60 ھائے گا 85 answer آ رہا ہے اگر آپ calculator سے نکال چاہ رہے ہو calculator سے بھی آپ نکال سکتے 5 p 1 plus تھا کیا 5 p 2 5 p 3 تو یہاں سے بھی آپ کو 85 answer مل جائے گا دونوں طریقے آپ تو calculator کو prefer کرنا n a dk students کے لئے آگ کوئی اور student ہے میں نے اس کو بتایا کہ اس طریقے solve کرنا آپ نے اس کے بات 5 میں آپ کے پاس لکھا ہے کہ n p r برابر ہے 240 n c r برابر ہے 120 آپ کو نکالنی ہے value of n کس طرح نکالوگے divide کر دو n کو کیونکہ اس کے لابہ آپ نہیں نکال سکتے n p r kis طرح آپ لکھ سکتے n factorial divided by n minus r factorial اور n c r کو آپ کس تار لکھ سکتے n c r n c r r ini kis kis کے برابر ہے 120 آپ کیا کرو ان دونوں کو divide کر دو divide के بغیر آپ لئے solve کرنا مشکل ہو جائے گا تو equal 240 divided by 120 simple میں نے کیا n p r divided by n c r to in ki right inside b divided ho divided by 120 अ نیچے بچے گا 1 over r factorial اوپر جا کے وہ ہو جائے گا صرف r factorial مطلب یہ تھا نا 1 over 1 over r factorial تو اوپر چلا جائے گا r factorial ہو جائے گا 240 divided by 120 2 کے برابر ہو جائے گا اب جب factorial آپ کے پاس equation میں آپ سالف کیسے طرح کرتے ہو رائٹن سائٹ کو بھی factorial میں تبدیل کر دو دیکھو 2 اور 2 factorial ایک ہی چیز ہے 2 factorial کا آنسر بھی کیا ہوتا ہے 2 کے برابر ہوتا ہے اب دونے جگہا فیکٹوریل آگے تو r کی ویلیو کیا آگے 2 آگے جب r 2 آگے آپ کو n نکالنا تھا تو npr کے فارمولے میں پوٹ کر دو npr کا فارمولا کیا ہوتا ہے n factorial divided by n minus r r کیا ہے 2 equal to 240 n factorial کو اوپن کرو فیکٹوریل کا مطلب کیا ہوتا ہے 5 factorial کا مطلب ہوتا ہے 5 multiply 4 multiply 3 کرتے کرتے 1 تک جانا ہے اب سب میں آپ کیا کر رہے ہو 1 minus کرتے جا رہے ہو 5 minus 1 کیا ہوتا ہے 4 4 minus 1 کیا ہوتا ہے 3 اسی طرح اس میں بھی ہیسی کرو n میں سے n minus کرو تو n minus 1 پھر ہوگا n minus 2 factorial لیٹس اگر آپ یہاں پہ رکنا چاہ رہے ہو تو آپ کیا کروگے فیکٹوریل لگا دو کے کہ 5 factorial برابر ہے 5 multiply 4 multiply 3 factorial اگر نیچے تک جانا ہے تو پھر آپ لکھو multiply 2 multiply 1 ابھی میں نیچے نہیں جا رہا تو میں نے یہی پہ فیکٹوریل لگا دیا اور یہ ہے n minus 2 factorial cancel ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کو solve کرو n square minus n minus 240 اس کو آپ direct calculator میں لکھو quality equation ہے 1 minus 1 minus 240 calculator سے answer آرہا ہے 16 اور minus 5 16 اور minus 15 اب آپ کو پتا ہے n جو ہے وہ کبھی negative نہیں ہو سکتا تو 16 option جو ہے وہ ٹھیک ہوگا option number a جو ہے وہ correct ہے اس کے پاس 6 میں لکھاو ہے an ice cream store has 31 different flavor بندے کو تین سکوپ چاہیے if the order of the flavor matter اگر اس جو ice cream ہے اس کا order matter کر رہا ہے اس کے flavor کا order matter کر رہا ہے جیسے 31 flavor ہے let's do 31 flavor میں 3 flavor کو ہی بھی اپنی طرف سے select کر لو let's say strawberry میرا favorite chocolate اور وینیلا کر لو اور وینیلا کر لو ٹھیک ہے 31 flavor ہے جو بھی سپلنگ ہے وینیلا کی 31 flavor ہے اس میں سے کوئی بھی آپ تین سیلک کر لو ٹھیک ہے اب یہ تین سیلک کرے گا وہ let's say پہلا سکوپ لیا اس نے strawberry کا دوسرا سکوپ لیا چاکلیٹ کا تیسا سکوپ لیا وینیلا کا دیکھو اگر order matter نہیں کر رہا ہوتا نا تو یہ ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ پہلے strawberry سیلک کر رہا ہے یا پہلے چاکلیٹ سیلک کر رہا ہے یا پہلے اس کے بعد وینیلا سٹ کر رہا ہے ہمیں اس کے بعد وینیلا سیلک کر رہا ہے ہمیں اس سے کوئی گرز نہیں تھا اگر order matter نہ کرتا میں بھی کمبینیشن کی بات کر رہا ہوں لیکن یہاں پر انہاں لکھ دیا کہ order matter کر رہا ہے flavor کا مطلب اگر پہلے وہ strawberry لے رہا ہے پھر chocolate لے رہا ہے پھر وینیلا رہا ہے یہ چیز ڈیفرنٹ ہے اگر وہ پہلے چاکلیٹ لے پھر strawberry لے پھر وینیلا لے تو order matter کرنے لگ گیا ہے جب order matter کریں تو سمجھ جاؤ یہاں پرمٹیشن کی بات کی جا رہی ہے اور جب order matter نہیں کرتا تو ہم کمبینیشن استعمال کرتے ہیں تو سیمپل اکتیس آپ کے پاس ہیں اس میں سے آپ کو تین ارینج کرنے جائر سے یہ بات ہے تین ہی ارینج کرنے اکتیس میں سے تین آپ نے سیلک کرنے ان کو آپس میں ارینج کرو اسے طرح اکتیس میں پھر کوئی اور تین سیلک کرو اس کو ارینج کرو یہی کام ہوتا ہے پرمٹیشن کا تو اس کو آپ کیلگوٹے سے ڈائریکٹ سالف کرو 31 P 3 آ جائے گا آپ کے پاس تو 2,6,9,7,0 2,6,9,7,0 correct option ہے اگر order matter نہ کر رہا ہوتا یہ جنرل سوال ہوتا دیکھو جنرل سوال ہے تو اس میں order matter نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ اگر آپ آئسکریم لے رہے ہو تو کیا ہے ریلی matter کر رہا ہے کہ آپ پہلے strawberry لے رہے ہو پھر chocolate لے رہے ہو پھر vanilla لے رہے ہو یہ کیا ڈیفرنٹ ہے اس سے کہ پہلے آپ chocolate لو نہیں ڈیفرنٹ سیم ہی چیز ہے بھائی اس سینریو میں آپ کے پاس 3 یہی flavor رہے ہیں ٹھیک ہے تو normally یہ combination کا سوال ہی ہوتا ہے لیکن سوال میں انہوں نے بول دیا کہ order matter کر رہا ہے تو اب یہ سوال permutation کا بن گیا ٹھیک ہے وانا نیچرل اگر آپ بات کرو کی کمینیشن ہی لگے گی اس کے اندھر order matter کیوں کرے گا اس کے اندھر